لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری ہیٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار اپکمین ویڈیوز ایٹس فری جان کیٹس کی یہ کافی لمبی پوئیم ہے ہائیپیریان جسے اس نے ستمبر یا اکتوبر ایٹین میں لکھنا شروع کیا ان دنوں جب وہ اس پوئیم پر کام کر رہا تھا ساتھ ساتھ اپنے بھائی ٹوم جو کہ ٹی وی کی بیماری میں مقتلا تھا اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا تھا ٹوم کا دسمبر میں انتقال ہو گیا تو جان کیٹس بہت زیادہ اداس ہو گیا اور اس نے اس پوئیم پر کام کرنا بند کر دیا بعد میں کچھ عرصہ وہ اس پوئیم پر لکھتا رہا لیکن اپل ایٹین نائنٹین میں اسے انکمپلیٹ چھوڑ دیا قدیم یونانی کہانیوں میں ہائپیرین بارہ ٹائٹن دیوی دیوتاؤں میں سے ایک تھا یہ زمین کی دیوی اور آسمانی دیوتا یورینس کی اولاد تھے جس کی بادشاہت اولمپس کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی ان دیوتاؤں میں سے ایک ہائپیرین بھی تھا اس کے بھائی کرونس نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کو تخت سے اتار دیا تھا لیکن کرونس کے بیٹے زیوس نے اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کر دی اور اولمپس کے دیوتاؤں کے ساتھ مل گیا اور ایک طویل جنگ کے بعد انہوں نے ٹائٹنز کو شکست دے دی جان کیٹس کی طرف سے لکھی گئی ہائپیرین ایک انکمپلیٹ ناوکمل پوئیم ہے یہ پوئیم اس جنگ پر مبنی ہے اس جنگ کے بارے میں ہے جس میں زیوس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپ کو رونس اور دوسرے ٹائٹنز کو شکست دی تھی کیٹس اپنی اس پوئیم میں اس شکست کے بعد اس ہار کے بعد ٹائٹنز کی مایوسیوں کا ذکر کرتا ہے جب سے جان ملٹن نے پرڈائز لاس لکھی ہے اس کے بعد سارے ہی انگلیش پوئیٹس نے کوئی نہ کوئی اپک لکھنے کی کوشش کی ہے کیٹس بھی انہی میں سے ایک ہے اور اس کی یہ پوئیم ہائپیرین بہت طاقتور اور غیر معمولی ہے لیکن یہ کمپلیٹ نہ ہو سکی اپنی دوسری پوئیم کے برعکس کیٹس اس پوئیم میں زیادہ سیٹسفائی نہیں ہے کچھ عرصے بعد اس نے اسے مزید انٹرسٹنگ منانے کے لیے اسے ہائپیرین سے دی فال آف ہائپیرین میں تبدیل کر دیا اس کے بعد اس نے ملٹن کی پوئیم سے ملتے جلتے سارے اثرات ختم کر دیے جب یہ پوئیم ہائپیرین شروع ہوتی ہے تو پیرڈائی لاس کی طرح زیادہ تر جنگی کا روائیہ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں شکست کھانے کے بعد بھوڑا یونانی دیوتا سیٹرن ایک وادی کے گہرے اور تاریخ گھڑے میں بے حص پڑا ہوتا ہے ارد گرد بہت ہی زیادہ خاموشی ہے ہوا بھی نہیں چل رہی ہوتا اور ندی بھی کوئی آواز پیدا کیے بغیر بہرہی ہوتی ہے اُد ندی اور اس میں رہنے والی پانی کی روح دونوں اس دیوتا کی بدحالی کی وجہ سے اداس تھی کچھ دیر بعد سیٹرن اٹھ کھڑا ہوا اور ندی کے کنارے چلتا گیا اور وہیں سو گیا اس کا سر اس طرح زمین پر پڑا ہوا تھا جیسے کہ وہ زمین کی آوازیں سن رہا ہو اور اس قدیم زمین سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو جو کہ اس پر ماں کی طرح مہربان تھی اسی وقت وہاں پر تھیا جو کہ گوڈیس آف ڈاؤن ہے وہ آتی ہے تھیا بہت انچی لمبی اور طاقتور گوڈیس تھی اگرچہ اسے سیٹرن کی بری حالت دیکھ کر کافی افسوس ہو رہا تھا لیکن پھر بھی وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی اتنی زیادہ خوبصورتی کی دیوی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی اور وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ خوبصورتی کی دیوی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی اس نے محسوس کیا کہ ایک نئی آفت ان پر ٹوٹنے والی ہے اس احساس پر انسانوں کی طرح اس کے سینے میں دل والے مقام پر درد کی شدید چیزیں اٹھنے لگتی ہیں اس کے بعد اس نے سوئے ہوئے سیٹرن کو جگانے کے لیے اس کے کان میں ہلکے سے کچھ دردناک باتیں کی لیکن اگلے ہی رمے اسے احساس ہوا کہ اسے جگانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ اسے جگا کر کوئی سپ نہیں دے سکتی تاہم سرگوشی کے انداز میں اس نے کہا کہ ابھی کچھ بھی سیٹرن کے گنٹرول میں نہیں رہا نہ ہوا نہ سمندر نہ بادنوں کی گھنگرج نہ ہی کڑکتی بجھ لیا اب یہ تمام چیزیں نئے دیوتا کے تابع ہیں یعنی نئے دیوتا کے اندر ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ اے سیٹرن تم جب تک چاہو سوتے رہو اور وہ یہ کہہ کر خود رونا شروع ہوئی کچھ دیر کے بعد اس سیٹرن کی خستہ حالی اس کی بری حالت دیکھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگتی ہے اس سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر ٹھکایا اور اپنے سر کے سارے بال اس کے قدموں کے قریب بچھا دیئے تاکہ جب سیٹرن اٹھے تو اس کے پاؤں اس کے نرم بالوں پر پڑھیں اور اس سے ریشم کی نرم چٹائی جیسا احساس ہو وہ دونوں اسی حالت میں پورا ایک مہینہ پڑھے رہے اور اداس دیوی اس کے قدموں کے قریب زمین پر اپنا سر رکھے روتی رہی آخر کار بڑے سیٹرن میں آنکھیں کھولیں تو اسے احساس ہوا کہ اس کی بادشاہت اس سے چھن چکی ہے اور پھر وہ اس دیوی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ اسے پچان گیا ہے کہ وہ تھیا ہے سنہرے ہائپیرین کی نرم و نازک بیوی وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنا سر اٹھائے تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی تباہی کے نشانات دیکھ سکے اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ اس کا اپنا ہی وجود ہے اگر وہ اس کی یہ بات سن رہی ہے تو اسے بتائے یہ جھریوں بڑا چہرہ سیڈن کا ہی ہے جو کبھی ایک طاقتور دیبتہ ہوا کرتا تھا اور اب اس سے اس کے عظیم تاج سے محروم کر دیا گیا ہے یعنی اسے بادشاہ سے اٹھا دیا گیا ہے اگر اتنا شکستہ دل یہ میں ہی ہوں تو وہ معلوم نہیں وہ کون تھا جس میں اتنی طاقت اور حوصلہ تھا کہ اسے تباہ کر سکے اس کے دشمنوں نے اتنی طاقت کہاں سے حاصل کی تھی اور انہیں اس سے اتنی شدید نفرت کیوں ہوئی تھی کہ وہ اتنی طاقتور دیبتہ پر حملہ کر کے اسے شکست دے سکیں اتیہ کو زورد دے کر کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر انہیں چاروں طرف گھمائے اور خلا کے ایک ایک حصے میں جھانکے تاکہ اسے اپنی بادشاہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے کوئی مدد مل سکے اگر وہ دوبارہ اقتدار یا پاور حاصل کر لے تو دیبتہوں کے سب سے بڑے شہر کے اوپر بعد میں اپر اپنی فتح کا برپور جیشن منائے گا یعنی اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کرے گا اس کے بعد سیٹن اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ ہوا میں زبردست جدوجہت کرنے لگے جبکہ تھیا سسکیاں لے کر روتی رہی لیکن جلدی سیٹن نے محسوس کیا اس کی دماؤں طاقتیں ختم ہو چکی ہیں اور اپنے لئے نئی دنیا اور نئی یونیورس کریئٹ نہیں کر سکتا تاکہ وہ دشمنوں کے قبضے میں گئی ہوئی کائنات کو نص و نابود کر سکے یعنی اس کو ختم کر سکے اس کی آواز اتنی انچی تھی کہ یہ علمپس پہاڑ پر بھی سنی گئی جو غاصب دیوتاؤں کی اعمال گیا تھا یعنی جن لوگوں نے کب تک یہ تھا وہ وہاں پر رہتے تھے اور تین دیوتا جوپیٹر نیپچون اور پلوٹو خوف سے کامپنے لگے تھیا سیٹن کی جرتمندانہ آواز سن کر حیران رہ گئی اور اس کے چہرے پر امیتی کرن نظر آنے لگی سیٹن کے راتوں کے بارے میں سن کرتی ہے اس سے کہنے لگی کہ اس کی باتیں اس کی شکست خردہ ساتھیوں کا حوصلہ بڑھائیں گی یعنی انہیں موٹیویٹ کریں گی اور اس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جائے اس نے بتایا کہ وہ جانتی ہے وہ لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور یہ ابھی تک یہاں آنے سے پہلے وہ انہی کے پاس موجود تھی اب وہ وہاں جانے کے لیے راستے میں ہی تھے کہ اسی اثنہ میں وہ لوگ اپنے شکست پر آنسو بھانے لگے وہ اس وقت وہ اس وقت اتنا زیدہ دکھ درد اور غم برداشت کر رہے تھے جن کا اظہار زبان سے یا لکھ کر نہیں کیا جا سکتا تھا ان کے کچھ ساتھیوں وہ دشمنوں نے قید بھی کر لیا تھا اور وہ شکست خردہ لوگ ابھی تک سیٹن کے وفادار تھے انہوں نے سیٹن کی باتیں بھی سن لی تھی ان کے تمام برے حالات کے باوجود ایک ٹائٹن دیوتا ایسا بھی تھا جس کی طاقت ابھی تک قائم تھی اور اس نے ابھی تک ایک سلطنت اور بادشاہت بھی قائم کر رکھی تھی یہ ہائپیرین تھا لیکن اسے ابھی بھی بہت خطرات کا سامنا تھا بچگونی کی علامت کے طور پر اسے بعض وقت اپنے محل کے اوپر بعض کے عجیب و غریب پر نظر آتے تھے جن کی وجہ سے پورے محل میں اندھیرہ پھیل جاتا اس کے علاوہ عجیب قسم کے گھوڑوں کی انہیں نانے کی آوازیں بھی اکثر سنائی دیتی تھی جب بھی وہ خوشبودار دعوان سننے کی کوشش کرتا جو کہ نیچے پہاڑوں سے اڑتا تھا تو اس میں خوشبو کے جگہ دھاتوں کے جلنے کی زہریلی بوح محسوس ہوتی تھی ان غیرمومولی واقعات نے ہائپیرین کا ذہنی سکون تباہ کر دیا تھا اس کے علاوہ جب بھی وہ آرام کرنے یا سونے کے لیے اپنے بستر پر لیڑتا تو اسے انجانے خوف کا سامنا ہوتا اور وہ ایک حال سے دوسرے حال تک بچینی سے ٹہلنے لگتا اس کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی غلام روحیں بھی رات کو پریشان حالت میں جاگتی رہتی ایک مرتبہ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو بہت زور سے رویا اس کی آواز زمین پر لگنے والی بہت بڑی آگ کی آواز جیسی تھی ایک مرتبہ جب وہ محل میں داخل ہوا تو بہت زور سے دھارا اس کی آواز زمین پر لگنے والی بہت بڑی آگ کی آواز جیسی تھی اپنے پورے محل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹہلنے لگا جب وہ عظیم گمبت کے نیچے پہنچا تو اس نے زور دور سے اپنے پاؤں فرش پر پڑھے جن کی دھمک سے اس کا پورا علاقہ لرزنے لگا وہ ان دیکھے بوتوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ اس کا ذہنی سکون کیوں تپا کر رہے ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ سیڈن اپنی طاقت کھو چکا ہے اب کیا وہ اس کی طاقت بھی چھیننا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ ان کی ہر طرف موجودگی سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے محل پر بوتوں کا قبضہ ہو چکا ہے یہ بھوت اس کی توہین کرنا اسے انتہ کرنا اور اس کی شان و شوقت چھیننا چاہتے ہیں وہ انہیں وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب وہ اتنا کمزور نہیں کہ اس کا کوئی اقتدار چھین سکے یا اس کی کوئی پاور چھین سکے وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا کیونکہ وہ اتنا طاقت پر ضرور ہے کہ سیڈن کے باگی بیٹے جوو کو شکیص دے کر تخت واپس اس کے باپ کو سوم سکے ہائپیرین کی دھمکیاں سن کر وہ بدروہ ہیں اس کے لیے پہلے سے تین گناہ زیادہ خطرناک اور ظالم بن گئی اور اس وقت جہاں وہ کھڑا تھا اسی جگہ کے بل بل سامنے سے بہت زیادہ دھند اوپر کو اٹھنے لگی اور فوری طور پر اس کے پاؤں سے درد کی ایک شدید تیس اٹھ کر اس کے تاج پوش سر کی طرف بڑھنے لگی اس پر اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ایک بڑا ازدہ بل کھاتے ہوئے اسے اپنی جکڑ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے یعنی اس کو جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے جب اس نے خود کو ان بدروہوں کے اثرات سے ازاد کرا لیا تو وہ اس جگہ سے محل کے ایسٹن علاقے کی طرف دوڑ پڑا ہائپیرین تو ایسا طاقتور دیوتا تھا کہ اسے خاص قسم کی طاقت حاصل تھی لیکن بدروہوں نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور وہ دن اور رات کی سرد پر گر پڑا این اسی وقت آسمانی دیوتا کوئلس نے اس کے کان میں سرگوشی کی کوئلس نے اسے مخاطب کر کے اسے سب سے زیادہ جگ مگاتا ہوا بچہ قرار دیا اور اسے بتایا کہ وہ زمین اور آسمان کے ملاب سے پیدا ہوا ہے اور اس کی پیدائش میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور وہ ایک نئی فنکاری ایک آرٹ کے طور پر پیدا کیا گیا تھا آسمانی دیوتا نے افسوس بڑے انداز میں کہا کہ دیوتاوں اور دیویوں کے درمیان آپس میں جنگ چھڑی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بیٹا باپ کے خلاف بغاوت کر چکا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے سب سے پہلے بیٹے سیڈن کو تخت سے محروم کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہیپیرین سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی اسی طرح کی تباہی سے دوچار ہونا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہیپیرین ایک طاقتور دیوتا ہے لیکن وہ لیکن وہ اس بری گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو کہ آسمانوں پر اس کی منتظر ہے یعنی اس کا انتظار کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اسے کہا کہ وہ یعنی آسمانی دیوتا بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ آسمانی دیوتا تو محض ایک آواز ہے اس لئے ہیپیرین کو چاہیے کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہے اور اپنی پوری قوت جمع کر کے اپنے دشمنوں سے جنگ کرے اس کام کے لئے اسے زمین پر جا کر سیڈن سے ملنا ہوگا ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہیپیرین اٹھ کھڑا ہوا اور ستاروں کو پورنے لگا اس کے بعد اس نے اپنا چوڑا سینہ آگے کو جگایا اور خاموشی سے رات کی تاریکی میں نیچے زمین کی طرف چھلانے لگا دی